وکرم بیتال کی کہانی اصلی ور کون بیتال پچیسی پانچوی کہانی کئی بار بیتال کو اپنے ساتھ لے جانے کی اسفل کوشش کے باوجود راجہ وکرم آدتی نے ہار نہیں مانی تھی اس لیے راجہ وکرم آدتی پھر سے پیڑ کے پاس پہنچے اور بیتال کو اپنی پیٹ پر لٹکا کر لے جانے لگے اپنی شرط کے انسار بیتال نے پھر سے راجہ وکرم کو ایک کہانی سنانا شروع کی اس بار کی کہانی ہے اصلی ور کون سادیوں پرانی بات ہے اجین نگری میں مہابل نام کا ایک راجہ راج کیا کرتا ہے راجہ بہت پراکرمی اور دیالو تھا اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا مہادیوی تھا مہادیوی بہت سندر اور سشیل لڑکی تھی جب وہ ویوہ یوگیا ہوئی تو راجہ مہابل نے اس کے لیے یوگیا ور کی تلاش شروع کر دی ایک ایک کر کے کئی راجکمار راجکماری سے ویوہ کرنے کی اچھا لیے راجہ کے پاس آئے لیکن راجہ کو کوئی پسند نہیں آیا راجکماری سے ویوہ کرنے کے لیے راجہ نے ایک ہی شرط رکھی تھی کہ اس کی بیٹی کا ہونے والا پتی ہر چیز میں نپن ہو اس طرح کئی دن بیٹھ گئے لیکن راجہ کو کوئی اپنی بیٹی کے لیے یوگیا ور نہیں ملا ایک دن کی بات ہے جب راجہ اپنے دربار میں بیٹھے تھے کہ تبھی وہاں ایک راجکمار آیا اور اس نے کہا میں راجکماری مہادیوی سے ویوہ کرنا چاہتا ہوں یہ سن کر راجہ نے کہا ہے راجکمار میں اپنی بیٹی کا ویوہ اس ویقتی سے کروں گا جس میں سبھی گن ہو اس پر راجکمار نے جواب دیا میرے پاس ایسا رت ہے جس میں بیٹھ کر کشن بھر میں کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں یہ سن کر راجہ نے کہا ٹھیک ہے تم کچھ دن رکھو میں راجکماری سے پوچھ کر تمہیں جواب دوں گا کچھ دنوں بعد ایک اور راجکمار وہاں پہنچا اس نے راجہ نے کہا میں ترکال درشی ہوں اور بھوت ورطمان و بھوشپ تینوں دیکھ سکتا ہوں میں چاہتا ہوں کی راجکماری کا ویوہ مجھ سے ہو راجہ نے اسے بھی انتجار کرنے کو کہا کچھ دنوں کے بعد راجہ مہابل کے پاس ایک اور راجکمار ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا راجہ نے اس سے پوچھا کی تم میں ایسا کیا گن ہے جو میں اپنی پتری کا ویوہ تمہارے ساتھ کروں راجکمار نے کہا راجن میں دھنور ویدیا میں نپن ہوں میرے جیسا دھنور دھاری دور دور تک کوئی نہیں ہے راجہ نے اس سے کہا بہت خوب راجکمار آپ کچھ دن پرتیقشہ کریں میں اپنی بیٹی سے بات کر کے آپ کو جواب دوں گا اب راجہ اسمنجس میں پڑ گیا کہ تینوں ہی راجکمار گنوان ہیں لیکن وہ تینوں سے تو راجکماری کی شادی کر نہیں سکتا تو اب سوال یہ تھا کہ راجکماری کا ویوہ کس سے ہونا چاہیے وہیں دوسری اور ایک بھیانک راکشس راجکماری مہادیوی پر نجر لگائے بیٹھا تھا اور ایک دن موقع ملتے ہی وہ راجکماری کو اٹھا کر لے گیا یہ خبر جیسے ہی محل میں فیلی تو راجہ رانی اور تینوں راجکمار ایک جگہ اکٹھا ہو گئے ترکال درشی راجکمار نے بتایا کہ وہ راکشس راجکماری کو وندھیا چل پروت پر لے گیا ہے اس پر پہلے راجکمار نے کہا میں اپنا رتھ لے کر آتا ہوں ہم سب اس پر بیٹھ کر وندھیا چل چل سکتے ہیں تیسرے راجکمار نے اپنا تیر کمان نکالا اور کہا میں اس راکشس کو مار گراؤں گا اس کے بعد تینوں راجکمار رتھ پر بیٹھ کر وندھیا چل پروت کی اور چل پڑے جیسے ہی وہ راکشس دکھا تو دھنوردھاری راجکمار نے کشلتہ سے اس کا ود کر دیا اور وہ راکماری کو بچا کر پھر سے محل لے آئے اس کہانی کو سنانے کے بعد بیتال نے راج آوکرم سے کہا راجن راجکماری کو بچانے میں تینوں راجکماروں کا یوگدان تھا تو اب تم مجھے بتاؤ کہ راجکماری کا ویواہ کس سے ہونا چاہیے راجن میں نے سنا ہے کہ تو ہمیشہ نیائے کرتا ہے جلدی اتر دے ورنہ تیرے سر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دونگا اس پر راجہ وکرم آدیتی نے اتر دیا کہ راجکماری کا ویواہ دھنوردھاری راجکمار سے ہونا چاہیے کیونکہ اس نے راکشس سے لڑائی کر کے راجکماری کو بچایا اور باقی دونوں راجکماروں نے کیول اس کی مدد کی بس پھر کیا تھا جیسے ہی راجہ بولا بیتال اس کی پیٹ سے اُڑ کر پھر سے پیڑ پر جالتکا کہانی سے سیکھ مشکل سمیہ میں ساحس ہی کام آتا ہے اس لیے مسیبت کو دیکھ کر گھبرائے نہیں ہمیشہ ساحس دکھائیں دوستوں اپنی کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں بتانا اور ایسی کہانی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے